اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ اکیلہ ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مونفری دنداز ویلاغ نظرین آج آپ کے لیے میں بلکل سادہ اور دیسی آئیڈیاز لے کر آئی ہوں ٹماتر کی چٹنی، مایو نسلاد اور تنور کی گرما گرم گھر پر بنی ہوئی روٹیاں بدلتے موسم میں عام مینیوں میں اگر کچھ چٹ پٹا شامل ہو جائے تو لنچ ٹائم بہت مزے دار ہو جائے گا تو تنور کی روٹیاں ویسے بھی تو ہر دل عزیز ہوتی ہیں اور اگر ان پر دیسی گھیل گا دیا جائے تو پھر تو چسکا دوبالا ہو جائے گا تو ٹماتر کی چٹنی تو ہمارے بزرگوں کی روایات میں سے ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے چٹنی بنانے کے پروسیس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میری اپ کمینگ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آپ آل نوٹیفیکیشن بھی ضرور آن کیجئے سب سے پہلے آپ نے ٹماتر کے چھلکوں کو ہیٹ دیکھ کر آپ نے ہٹا لینا ہے اس طرح اس کا فائدہ کیا ہونا ہے کہ چٹنی بناتے ہوئے بہت آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ ٹماتر کی پسائی کرنا ہاون دستے میں کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو سب سے پہلے آپ نے ٹماتر کے چھلکیں ہٹانے ہیں اور پھر آپ نے ٹماتر کو باریک باریک کارٹ لینا ہے میں نے یہ درمیانے سائز کے چار عدد ٹماتر لیے ہیں اور یہ ٹوٹل چھے اجزاء ہیں ہرہ دنیا ہرہ پودینہ نمک یہ چار ہری میرچے اور لیسن کے دو جوے لیسن میں آپ نے تمام ہرے اجزاء کو ہون دستے میں آپ نے پیس لینا ہے آپ اس ہون دستے کو لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ نے تمام ہرے اجزاء کو باریکی کے ساتھ اچھی طرح پیس لینا ہے یاد رکھئے اس میں آپ نے نمک شامل نہیں کرنا نہ آپ نے ہرے اجزاء میں شامل کرنا ہے اور نہ تو آپ نے تمامٹر میں شامل کرنا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ تمامٹر پہ بھی نمک چھڑکنے سے پانی کافی ایکسس ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ تمامٹر کی پسائی کرتے ہوئے دو سے تین مدبہ تقریباً چمچ کی مدد سے اس کا یہ جوسی نکلا ہے نا یہ پانی تو آپ نے اس کا یہ جوس سے ہٹا کے تو چٹنی میں شامل کر لینا ہے جو آپ نے ہرے اجزاء پیس کے الگ سے رکھے ہوئے ہیں اب آپ اس کو باریک ہونے تک اچھی طرح پیستے چلے جائیں اور بعد میں آپ نمک شامل کر لیں یہاں پہ آپ کا چٹنی بنانے کا عمل پورا ہو چکا ہے اس کو آپ ڈی شاوٹ کر لیجئے اب بڑھتے ہیں سلاد کی طرف اس سلاد کے اجزاء میں میں نے ٹاماتر پیاز اور جو کھیرہ ہے وہ چوب کر لیا باریک کارٹا کیوبز کے شکل میں اس میں میں ہری مرچے بھی دو شامل کر رہی ہوں چھوٹے سائز میں اور دو تین پتے میں اس میں پودینے کے لے رہی ہوں اور ایسے ہی دو پتے میں تقریباً ہری دنیا کے لے رہی ہوں اس طرح یہ کافی ریفریشنگ ہو جائے گا میں اس بار آپ کو تو ویسے پریکٹیکل جو دکھا رہی ہوں یہ مایونیس کے ساتھ ہے اس میں آدھا کاف مایونیس ملاکے میں میکس کر لوں گی ایسے یہ یمی اور ڈیفرنٹ سب بن جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں میری روٹین کیا ہے اس میں کبھی کبار میں ایک ڈھیڑچے میں سرکے کی شامل کر لیتی ہوں تو وہ بھی بہت چٹ پٹا بن جاتا ہے اور کبھی کبار میں اس میں ایک آدھ لیمون بھی شامل کر لیتی ہوں ذرا سا چارٹ مسالہ ڈال کر تو اس کی پھر کیا ہی کہنے آپ پریکٹیکل کر کے بتائیے گا ضرور تو تنور کی روٹیاں لگانے کے لیے میں نے پیڑے پہلے سے ہی بیل لیے ہیں اور تنور کو میں نے تکر بھی ان پندرہ منٹ پری ہیٹ کر لیا پہلے سے گرم کر دیا پری ہیٹنگ کے بعد آپ دیکھیں اس میں سے خوشبو بھی آلگ ہوتی ہے اور ہیٹ بھی کافی آلگ اور شکل ہی دیکھنے میں آلگ گدی پہ رکھ کے تو پانی چھڑک کر چھنٹے لگا کر تو علی جیے بسم اللہ پڑھ کر پہلی روٹی گئی تنور میں مجھے تنور پہ روٹیاں لگانا بہت پسند ہے آپ کو کیسے لگتی ہیں تنور کی روٹیاں پکانا اور پھر کھانا اور دیسی گھی کے ساتھ چھپڑی ہوں تو آپ بتائیے گا پھر ضرور آپ کو کیسے لگتی ہیں اگر تو آپ بی پی کے پیشنٹ نہیں ہیں تو آپ پھر جی بھر کے کھائیے دیسی گھی اور تنور کی گرمہ گرم روٹیاں اور ماشاءاللہ یہ آپ بھول کر پک رہی ہیں اور میں نے اس کا جو برنر ہے ان اور آوٹ والا فلیم وہ میں نے بلکل بیلنس رکھا ہوا ہے اور لیجئے ماشاءاللہ فرنٹ اور بیک سے ایک ہی ٹائم پہ یہ روٹیاں پک چکی ہیں کوشش کیجئے روٹیاں نہ جلیں اور نہ ہی کچھی رہیں نہ سب سائز کے پیڑے لیجئے نہ دو بہت بڑے بھاری بھار کم اور نہ بہت ہی چھوٹے جیسے طوے کے ہوتے ہیں ذرا سا تھوڑ سا ویٹ والا ہوتا ہے اس کا پیڑا ایک لوڈ لگانے کے بعد اب میں دوسرا لوڈ لگاتی ہوں تو مجھے جو زیادہ ایڈوانٹیج اس کا ایک تو یہ لگتا ہے کہ طوے پہ روٹی پکتے ہوئے تقریباً تین سے پانچ منٹ لگتے ہیں تو لیکن تنور میں تین منٹ میں ہی آپ چار روٹیاں ایٹر ٹائم لگا سکتے ہیں یہ تو چار سے پانچ روٹیاں لگانے والا تنور ہے اس سے بڑے بھی ہیں 8-10-12 اور باقی کمرشل اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں تو لیجئے اب دیکھیں ماشاءاللہ روٹیاں پک چکی ہیں اور within no time بہت ہی کم ٹائم میں آپ کا کم mind up ہو جاتا ہے اور ذائقے کی اگر بات کریں تو اس کا تو میچ ہے ہی نہیں تنور کی روٹیوں کا کیونکہ ہم سب ہی اپنے ماں کی ہاتھ کی تنور کی بنی ہوئی روٹیاں کھا کے ہی بڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اب بھی وہ ذائقہ یاد ہے ہم اب بھی وہ ذائقہ ڈھونڈتے ہیں تمام ماں سلامت رہیں آج کی یہ ویڈیو تمام ماں کے نام ہے جو اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں تو میری تنور میں بنی روٹیاں دیکھئے complete ہو چکی ہیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا کنجوسی نہ کیا کریں ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر بھی ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ میری ان عام سی باتوں میں کسی کے لیے کچھ بہت خاص ہو اپنا اور اپنے جو آپ کے بڑے خاص ہیں ان کا بہت دھیڑ سارا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو